اسلام علیکم اسٹائیلو بینڈر میں آپ سب کو خوشان دید آج کی اس ویڈیو کومنٹ تھوڑا سی ڈیفرنٹ بنائے ہیں وہ اس لحاظ سے کہ ہم جو ہیوی ڈریسز ہیں ان کو سیٹی ویں کن چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے یا پھر جو ہیوی ڈریسز ہوتے ہیں اگر آپ وہ کسی سے سلوار رہے ہیں تو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کپڑے صفائی سے سلے میں ہیں نفاست سے سلے میں ہیں کیونکہ اتنے ہیوی کپڑے خریدے جاتے ہیں اس کے بعد کیلر اگر ان کو اچھے سی ناسی اور آپ پورے پیسے دے رہے ہیں یا آپ خود آپ کو نہیں پتہ کن کن چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے تو اس سے جو جتنا بھی مہنگا کپڑا آپ خریدی ہیں اس کی لوپ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں تین ڈریسز ہیں نیٹ کے اوپر نیٹ کا جو ہیوی ڈریسز ہوتا ہے اسے کیسے آپ سی سکتی ہیں اس طرح کے شیفون کے جو ہیوی ڈریسز ہوتے ہیں وہ کیسے سی سکتے ہیں اور سلک کا ڈریس جو ہوتا ہے اسے کیسے سی سکتے ہیں تو ہم ان تین چیزوں پر فوکس کریں گے اور اپنے ویڈیو کو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے پہلے ڈریس سے یہ اصل میں تینوں ڈریس میں یہ پاس آلٹریشن کے لیے آئی تھے اسی وجہ سے میں یہ ذہن میں آئی ہے کیونکہ جب فرس ٹائمر ہوتے ہیں وہ سلوارے ہوتے ہیں یا وہ خود سیرے ہوتے ہیں تب تو سب سے پہلے شیفون کا جیس جو ہے نا یہ بہت ڈیلیکیٹ فیبرک ہوتا ہے اس کی کٹنگ ایک دفعہ اگر غلط ہو جائے تو اس سے سمحان لہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو یہ میں یہ پاس جب آیا تھا تو اس کی یہ ساری شیپ آؤٹ تھی پلس اس کی سیویز وغیرہ بھی آؤٹ تھی جب بھی آپ جہاں جہاں پہ بھی سلائی لگا لیں کوشش کریں کہ وہاں سے سٹونز نکال لیں کوشش کیا کریں آپ کو نکالنے ہی چاہیے کیونکہ اگر آپ اسٹونز نہیں نکال لیں گے تو زیر سے بتے تو سوی چھوٹے گی یا کپڑا جو ہے وہ چر جائے گا اب میں نے جب جتنی بھی اس کے اندر موٹی سائیڈ میں لگے ہوئے تھے اس طرح کے پلس وغیرہ یہ سب میں نے نکال لی یہاں سے اور اس کے بعد میں نے اس کی سٹچنگ کی اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ دوبارہ سے اس کو گلیو آن کر دینا ہے تاکہ کوئی جگہ خالی نہ رہے میں بہت دفعہ بتا بھی چکی ہوں کہ میں فیبرک گلیو استعمال کرتی ہوں آپ کو پکچر سکرین کے اوپر نظر آ جائے گی کہ میں کون سا گلیو یوز کرتی ہوں تو آپ دیکھ لیئے کہ پاکستان میں کون سا والے یوز ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے اب آگے جب بھی آپ نے ٹیشو لگانے یا کچھ بھی لگانے اس میں ہاتھ کا گام زیادہ ہو گئے تو یہاں پہ کبھی بھی آپ نے پکی سلائن نہیں لگانے آپ نے ہمیشہ درپائی کرنی ہے کر سکتے اور کام پناوا ہوتا ہے تو زیادہ سے بات آپ چینج بھی نہیں کر سکتے اس چیز کو انلس آپ خود سے کر رہے ہوں تو زیادہ سے بات پھر اس کو آئرن سالڈنگ آئرن جوتی اس سے نکال کے پھر نیچے ٹیشو لگا کے پھر ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ انڈ آف دے ورلڈ ہے لیکن جب بھاروالی ساپ کسی سے کام کروائیں گے تو ہمیشہ ایکسٹر ہو چارج کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں سارا کام کوشش کریں موسٹلی اس میں تو رپائی کا ہو دوسری بات یہ کہ جب بھی دامن آپ اس کا بنائیں یا اس طرح سے چاک بنائیں تو یہاں پر آپ نے ہمیشہ پائپن سے فینشنگ دینی ہے جیسے اس میں پٹی لگا کے فینشنگ دیئے ایسے ہی فینشنگ دینی گا کیونکہ اس سے کپڑا رک جاتا ہے ادھوائز رکتا نہیں اور یہ دیکھیں کیونکہ یہ بڑے سائز کے لیے بنا ہے تو اس میں یہاں ایک کلی ڈلی ہوئے اور اس سائیڈ بھی کلی ڈلی ہوئے تو کلیوں کا دھیان رکھنا ہے کہ دونوں برابر سے ہوں ہر چیز بیلنس نہیں ہو یہ سائی چیزوں کا خیال رکنا ہوتا ہے اس میں سب سے مین چیز ہوتی ہے آپ کے جو یہ پرز وغیرہ لگے ہوتے ہیں موتی جب آپ نے سٹچ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ کی مدد سے یا پنس کی مدد سے آپ نے سیٹنگ کر لے دی ہوتی ہے یہ نشان لگانے ہوتے ہیں کہ یہاں یہاں سے لائی ہوگی پھر جہاں جہاں سے لائی ہونے ہوتی ہیں وہاں وہاں سے سارے پرز نکال لیں وہاں سے سارے موتی نکال لیں اور اس کے بعد سٹچن کریں یہ اس کا کی پوائنٹ ہے ایک چیز اور بولنا چاہوں گی ان چیزوں سے فینشنگ تو بہت اچھی آ دیا ہے یا اچھے لگتے لٹکے وے اور یہ ساری چیزیں لیکن میٹل ویٹل کی چیز نہ لگائے کریں کوشش کریں کیونکہ اس شیفون کا کپڑا اس میں ایک دفعہ پھز جائے یا کام میں ایک دفعہ پھز جائے تو تار کھینچ کے ہی آتا ہے اور بہت ساری جگہیں یہاں پر ایسا ہو چکا ہے یہاں سے یہاں سے جو ہے وہ کپڑا تھوڑا تھوڑا کھینچا ہوئے اس طریقے سے آپ نے اچھی سے بٹھانا اسٹیل کر کے بٹھانا ہے وہ بیٹ ضرور جائے گا لیکن یہ چیز یہ دیکھیں اس کے یہاں پر اس طرح سے یہ نکلے ہوئے تو یہ جہاں جہاں پہ بھی لگتا جائے گا شیفون پہ اور نیٹ پہ اس کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے تو یہاں سے بھی دھاگ نکل رہا ہے تو کوشش کریں کچھ اور کسی اور چیز کی فینشنگ دے دیں اور اس چیز کی فینشنگ نہ دیں سیکنڈ ڈریس ہمارا یہ والا ہے اور یہ والا ڈریس نیٹ کے اوپر ہے اس کے اوپر ہیوی ایمپوریٹری ہوئی بھی ہے تلے کا کام ہوا ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں سیکنس کا بھی کام ہوا ہے بہت خوبصورت سیکنگ سلیز ہیں اور اس کا اس طرح سے ٹسل کے ساتھ فینش ہوئی بھی ہے یہاں چاک جو بنے ہوئے ہیں گھوٹے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور ٹسلز لگے ہوئے ہیں یہ والے ٹسلز پہلے والے جو سوٹ کے اوپر ٹسلز ہیں اس کے بنسبت بہت اچھے ہوتے ہیں اب اس کی نیک لائن دیکھ لیں نیک لائن کے اوپر اس طرح سے بہت خوبصورت سا پائپن کے ساتھ نیک لائن فینش کی ہے اور یہ میرر والے جو ہے اس طرح سے بٹنز لگے ہوئے ہیں یہاں پر اور اس کو سینہ جو ہے بہت آسان ہوتا ہے نیٹ کو سینہ بہت آسان ہوتا ہے اندر جو ہے وہ سوفٹ لائننگ لگی ہوئی ہے آستینوں میں لائننگ نہیں لگی ہوئی بعض لوگ جو ہے آستین میں پسند کرتے ہیں شویزہ رانہ یا سیرس کے اندر جو لائننگ ہوتی ہے وہ لگوانا پسند کرتے ہیں بعض لوگ نہیں کرتے آہ اور یہ ٹوٹلی آپ کی چوئس ہوتی ہے انیویس مجھے آپ کو کہاں یہاں فوکس کروانا ہے کہ اس کے اندر پرابلم کیا ہے سب سے پہلے اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پٹی لگی ہوئی ہے یہ اوپر سے لگی ہوئی ہے اور یہ فنش نہیں لگ دیتی آہ میں جس طرح سے لگاتی ہوں میں اس طرح سے لگاتی ہوں کہ یہ جیسے یہ پٹی ہے اور اس کے اوپر کپڑا آ جاتا ہے اس طرح سے اور اس کے اوپر ہوتی ہے ترپائی تو یہ آتی ہے ایک دم فنش لک اس طرح سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا آپ کا ہر چیز جو ہے وہ ہائیڈ ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرف نہیں سلائی آنی چاہیے یہ اندر کی طرف جانی چاہیے کیونکہ آپ کا نیچے بورڈر کے اوپر یہ آ رہی ہے شمیس تو اس کو اگر اندر کی طرف کر دیں گے تو اس کو اور فنش ل جائے گی ایک انچ اور بھڑا لیں اور پھر مول لیں تو یہ فنش آ جاتی ہے ان چیزوں سے یا اس کے اوپر اگر آپ پنگ کلر کی پٹی کر دیں تو اس کو چار چارن لگ جائیں کیونکہ دیکھیں پنگ ہے اور جب آپ چلتے ہیں تو دامن یا چاہ کا آپ کے تھوڑے بہت نظر آتی ہیں جب آپ ووک کرتے ہیں تو جب اس کے اندر سے اندر سے کلر آپ کے کپڑے کے اندر سے کلر کمپلیمنٹ کرتا ہے تو trust me چاہے آپ کو لگے کہ یہ ایک ڈیٹیل ورک ہے یا نہیں لیکن لوگ جو ہے وہ کافی آپ کی چیزوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک اور ہمارا سود تھا یہ ہمارا ہے تھرڈ نمبر کا سود اور یہ جو ہے یہ ماریا بی کا سود تھا اور یہ بہت بری کنڈیشن میں اس کے پر میں نے بہت ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے تو وہ میں جلدی اپلوڈ کر دوں گی اس کے اندر سب بہت سارے پرابلمز تھی بہت زیادہ پرابلمز تھی وہ میں نے ڈیٹیل میں کی ہیں لیکن سب سے پہلے اس کے اندر شمیز لگانے کی ضرورت نہیں تھی اگر لگانی بھی تھی تو کلر کمپلیمنٹ کر کے لگانی شاہیے تھی سلیوز کچھ چیزوں پہ میں اس کے بارے میں سپیشل آپ سے یہ بات کرنا چاہتا بھی کہ دیکھیں ہر چیز ہر فگر پہ اچھی نہیں لگتی ٹھیک ہے تو آپ کچھ چیزوں کو پلیس دھیان رکھا کریں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی فگر کیسی آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ اگر موڈل نے پیچر پہنی ہے تو آپ کو بھی کمپلیمیٹ کریں وہ بالکل بھی نہیں کرے گی اچھا اس میں جو موڈل نے پہنا بات اوزائد سے بات لمبیز موڈل تھی اور دو طرح کے اس میں انہوں نے جو ہے وہ دیزائن دیئے ایک لہنگے سٹائل کا اور ایک اس سٹائل کا اچھا میں نے کیونکہ اس کے نیچے جو ہے وہ وائیڈ لیک پلازو پینٹ سٹیں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے میں نے یہ کہ کہ آپ جب یہ پہنے گی تو چاک کے سائید میں جاموار پلازو پینٹ ہے وہ تھوڑی سی نظر آئے گی تھوڑا یہ کلر مکس ہوگا تو ایک کامبینیشن یا ایک ڈیزائن نکھر کے آتا ہے تو تب آئے گا اور پہن کے ان کو بلکو کامبینیشن نہیں کر رہی تھی یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ ہیوی والے جو سوٹ ہوتے ہیں اگر تو میں پاس یہ پاس کٹنگ ہونے کے لیے پراپر سٹیچنگ ہونے کے لیے لیے تو یہ یہاں پر میں اس کی فنیشنگ جو ہے وہ پائپن سے کرتی تو اس کی ایک لک الگ ہوتی کیونکہ یہ ہے اس کو میں نے فولد کیا ہے اندر کی طرف اور ترپائی کی ہے لیکن اگر آپ وہی چیز آپ پائپن کے ساتھ لگا رہے تو جب آپ پائپن کے ساتھ لگاتے تو وہ جب آپ بٹھاتے ہیں پائپن کو دوسری دب موڑتے تو کپڑے کا یہ سٹیفنس نہیں آتی پائپن لائٹ ہوتی ہے تو میں نے اس کو ڈبل فولد کر کے در در پائی کی تو اس وجہ سے یہ ایسی ہے پلس یہ پر نیٹ ہے آپ کو پتہ نیٹ کے سی تھو ہو جاتی جائے میں کتنی بھی احتیاط سے لگاؤں لیکن یہ مسئلہ رہتا ہے تو اس کی میں نے بہت ڈیٹیل ویڈیو بنائی وہ آپ دیکھ چھوٹا کروں گی اور میں چھوٹا اس طرح سے کیا ہے کہ یہ میں نے جو لٹکن ہے ایک اوپر اور ایک نیچے کر کے اس طرح سے اس کو سیٹ کیا ہے تاکہ یہ دونوں آپ پس میں پس کے اور ان کے دھاگے شاگے نہ نہ دیں اوپر میں نے بنا دی ہے جیسے بنی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کو یہاں پر پکا کر دیا تاکہ یہ بار بار کھولے نے اور ان کو بار بار ٹائی نہیں کرنے پڑے تو یہ میں نے کھٹنگ ہی بلکو ٹھیک نہیں ہوگی تو اس میں جتنا بہتر کر سکتی تھی میں نے کر دیا ہے امید ہے کہ پکچرز میں تو ان کو بہت اچھا لگا ان کو بلکل ڈیفرن چینج لگی لیکن سامنے سے بھی لگی اچھا ایک لاس چیز میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں بلاؤس میں آپ کو بتانا چاہتی بلاؤس میں جب میں آپ بتائی رہی تو بلاؤس بلاؤس بتا دیتی جب آپ وائی بلاؤس سلوائیں اور اگر آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ تھوڑا سا ہے کہ پہنے کے بعد اچھا لگے گا تو اس میں آپ میں کرنا یہ ہے کہ اندر جو کپڑا ہے وہ لائننگ والا نہ لگوا ہیں ملائی کٹن لگوا لیں وہ بہت سوفٹ ہوتا ہے جیسے یہ ابھی میرا ہاتھ ہے میں اس کے نظر آرہی ہوگی آپ کو یہ کلر میرا چھلکتا ہو نظر آرہ ہے بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس چیز کو پسند نہیں سیتھ ہو ہے ویسے نہیں ہو گا جب بھی آپ ہیوی ڈریس یا کچھ ڈیزائن ڈریس سلوائیں تو کوشش کریں ان لوگوں سے سلوائیں جو پروفیشنل ہیں اس چیز کے لیے جن کے کام پہ آپ کو بھروسہ ہے ورنہ آپ اتنے مہنگے مہنگے خرید اور کسی کو بھی چیزوں پہ تھوڑا سا دھیان رکھئے گا اور اگر میری معلومات نے کسی قبل میں تھوڑا سا اضافہ گیا ہے تو پلیس اپنے کامنٹ سے ضرور نواز دیئے تو پلیس کامنٹ میں ضرور بتائی گا کسی چیزوں کا دھیان اتنا چاہئے آج کے ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر بات ہوگی کچھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ